جو بہاڑ ہے اس کے بلکل قریب کھڑے ہیں یہ آپ بہاڑ کے دیکھ رہے ہیں یہ بہاڑ سارا جبل سور پہلاتا ہو جبل سور جبل کے میں نہیں بہاڑ کے ہوتے ہیں اور سور کے میں نہیں بیال کے بھی ہوتے ہیں جبل سور کہنے کی ایک وجہ یہ ہے اس پہاڑ کی بناوٹ جو ہے یہ تقریباً بیال کی طرح ہے اور یہی وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ میں اللہ کے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے وقت جب کفار مکہ کا ظلم و ستم بڑھ جاتا ہے پھر اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کا سفر اختیار کرتے ہیں اس سفر میں سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا رفیق کے سفر بناتے ہیں تو اس بہاڑ کے اوپر بلکل غار ہے اس غار میں آپ کیا فرماتے ہیں آپ بلکل آس میں دیکھیں آپ کو جو بلکل آس میں ایک تو کون سا بنا ہو رجر آرہا ہے بلکل اوپر جو ایک پتھر ہے اس پتھر کے قریب وہ غار ہے جس کو غار سور کہا جاتا ہے جب اللہ کے ربی علیہ السلام غار میں چلے جاتے ہیں پھر کفار کو مدہ چلتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے ہیں وہ جو حجرت کر چکے ہیں تو وہ قدموں کے نشانہ دیکھتے ہیں یہاں پہنچتے ہیں جب یہاں پہنچتے ہیں تو ان کی آوازیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سن کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہمارے قریب آگیا جائے کہ ہمیں دیکھ نہ لے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق غامنا کر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے ان کے حفاظت کے اسباب بنا دیئے ایک مکڑی کو کم دیا جالہ بنا دے اور ایک مودری کو کم دیا یہاں پہ گوصلہ بنا ہے انڈے دیئے جیسے ہی کوفارگار کے سامنے جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں مکڑی کا جالہ ہے اور کموٹی نے وہاں پہ گوصلہ بنا کر انڈے دیئے ہوئے ہیں تو اس سوچ کے پیشے نظر کہ اگر اس کے اندر کو بندہ جاتا تو یہ جالہ بھی ٹھوٹا ہوتا اور یہ جانور یہاں پہ گوصلہ بنا کر نہ بیٹھا ہوتا یہاں سے بھی نبی علیہ السلام نے آگے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا تھا اس کی تو ہائٹ ہے یہ قریبا